مرکم ٹھیک فرنٹس میں محمد سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل اور امید کتاؤں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں یو ایس اے انٹرویو ویزا کے حوالے سے اگر آپ یو ایس اے کا ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ یو ایس اے جانا چاہتے ہیں تو ویڈیو ویزا انٹرویو لازمی ہوتا ہے تو اس لیللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل پڑھنا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کا ایکن کو لازمی پریس کریں تاکہ نئے سنے انہیں آنے والے ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے اور آپ کے لیے مضافہ ہوتا رہے تو چلے ویڈیو کا بھرپور آگاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے جب آپ ویڈیا انٹرویو کے لیے دینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ سے ویزا انٹرویو یہ سوال پوچھتا ہے کہ what is your main purpose to visit USA اگر آپ ویزا کے لیے اپلا کرتے ہیں تو آپ کو یہ سوال آتا ہے اگر آپ اسٹیڈی ویزا کے لیے اپلا کرتے ہیں تو آپ کو آتا ہے what is the main purpose to study in US اگر آپ بزنس کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو یہ یاد رہے سوال آتا ہے what is your main purpose of business in US تو سب سے پہلے آپ کو بتانا یہ لازم ہوگا کہ میں اگر آپ ویزر کے لیے جانا چاہتے ہیں اور تو آپ یہ بس آ سکتے ہیں کہ میں نیو یئر کے لیے جا رہا ہوں اور آپ میں یہ گیمز اگر گیم سیزن چل رہا ہے یا وہاں پر ایسی کوئی چیمپئن ٹرافی ہے یا کوئی مطلب ایسی ایونٹ ہے گیم کا تو آپ وہاں یہ بتا سکتے ہیں کہ میں ویلاگر ہوں یا آپ جب بتا سکتے ہیں کہ میں ٹریولر ہوں آپ گر آپ کوئی ٹریول ہسٹری ہے پیچھے کی کسی موالک اگر آپ نے سفر کیا ہو تو یہ بتا سکتے ہیں یا آپ نے انٹی کے ساتھ ملنے جا رہے ہیں یا کوئی کانفرنس ہے یا کوئی سیمین اور اٹینٹ کرنے جا رہے ہیں تو یہ بتا سکتے ہیں ویزا انٹریو کے لئے اور یہ یاد رہے کہ آپ نے ویزا انٹریو میں وہ انفرمیشن دینی ہے جو آپ نے ویزا اپلیکیشن آن لائن میں فلکی ہوئی تھی یہ یاد رہے سکا ویزا لینا ایک جواہ کی طرح ہوتا ہے اگر آپ کا جواہ لگ گیا تو لگ گیا اگر نہیں لگا تو نہیں لگ سکتا اور یہ بات رہے کہ آپ نے جو بھی بات کرنی ہے یو ایس اے کے ویزا انٹریو میں بلکل اکیویڈ سچ کہنی ہے یہ بات لازم یاد رکھیں آپ کو یہ کوئی بنی بتا تھا کہ ہم نے انفرمیشن کون سی پروائیڈ کرنی ہوتی ہے یار میری بات سنے اگر آپ کو یو ایس اے کا ویزا لینا ہے نا تو وہ بات بتائیں جو آپ نے آن لائن اپلیکیشن فارم میں انفرمیشن دی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی آپ نے یاد رکھ لینی ہے کہ یہ ہم نے انفرمیشن لازمی دینی ہے اگر آپ کا ویزا انفرمیشن آن لائن اپلیکیشن میں اگر بات بتائی ہے اور ویزا انٹریو کے دوران آپ اور بات کر رہے ہیں تو یقین أنn آپ کا ہندر پرسن آپ کا ویزا ریجیکشن آ سکتا ہے اور یہ جو یاد لہے가 کہ ویزا انفر ای گو ہوتا ہے وہ افسر کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ویزا افسر کے ہاتھ میں نہیں ہوتا یہ یقین أن آپ کا ایک جب آپ ویزا انٹریو کے لے جاتے ہیں تو ایک جو ویزا افسر ہوتا ہے وہ کچھ کمپیٹرٹ پر ٹائپ کر رہا ہوتا ہے تو ان کا ایک پروڑا فارمولا بنا ہوا ہے آپ کی پرسنٹیج نکالتے ہیں اس میں آپ ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں آپ سے سوالات کرتے رہتے ہیں اگر آپ اس میں آپ کے پرسنٹیج اچھی آجاتی ہے تو آپ کو ویزہ دے دیتے ہیں اگر نہیں آتی تو آپ کو وہیں پر پاسپورٹ بیک کر دیتے ہیں اور آپ کو یہ کر دیتے ہیں کہ آپ کا ویزہ نہیں لگا نیکسٹ بار آپ ٹرائے کر سکتے ہیں تو اگر آپ کا ویزہ لگ جاتا ہے تو آپ کو ایرمیسٹیٹر ریویو میں ڈالا جاتا ہے جو آپ کا واشنگٹن میں جاتا ہے اس کے بعد آپ کا ڈیسیشن آتا ہے کہ وہ آپ کو بھی زیادہ دینا ہے کہ نہیں دینا تو یہ کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو یہ بات یاد رکھنی ہے مطلب آپ نے اس بھی سیریس بالکل اکیوریٹ جانا ہے اور مطلب وہ بات بتانی ہے سچ بات بتانی ہے آپ نے بس یہ خیال رکھنا ہے اپنے بھی سیریس کرل کر سکتے ہیں کہ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ پہلے یو ایس سے کبھی گئے ہوئے ہیں تو آپ کو یہ بھی سوال کر سکتا ہے اگر ہم آگا پر گئے ہیں تو یہ بتا سکتے ہیں ہم یہ میں گیا ہوں اگر آپ نہیں کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں پہلے پہلے مرتبہ جا رہا ہوں یہ بھی آپ ان کو بتا سکتے ہیں آپ کو یہ بتا سکتے ہیں آپ کو یہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ آپ کا کوئی رشتدار یا آپ کا کوئی دوست اگر وہ ہے تو آپ بتا سکتے ہیں اگر آپ نہیں ہیں تو آپ نہیں بتا سکتے ہیں اور یہ میں آپ کو یہ بات رکھیں کہ اگر آپ کا ہے تو بھی نہیں بتانا اگر وہ حسن نہیں ہے تو بھی نہیں بتانا آپ کو یہ بتانا ہے کہ میرا کوئی وہاں رشدار یا وہاں دوست نہیں ہے اگر آپ کو بتائیں گے کہ میرا وہاں دوست ہے تو وہاں سے ایک سوال اور نکل سکتا ہے جو آپ سے پوچھ سکتا ہے تو وہاں کیا کرتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس کی مشکولی کیا ہے اس کا کرنٹر نمبر دو اس کی انفرمیشن دو مطلب ایک سوال کرنے سے جواب دینے سے وہ دوسری سوالات کرتے رہتے ہیں تو آپ کو یہ ایک سوال کروں گا کہ آپ کو یہ نہ دینا چاہیے کہ ماں میرا کوئی نہیں ہے اچھا دوسری بات اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کے تقریباً USA ویزا لگنے کے بہت سے چانسز ہیں کیونکہ یہاں کے لوگ جو مطلب سنگل ہوتے ہیں وہاں رہ جاتے ہیں وہاں شادی کر لیتے ہیں ان کو مطلب یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ ان کو شادی شدہ ہیں وہاں رہ جانتے ہیں اور یہ واپس نہیں آتے ہیں اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کو یقیناً USA کا ویزا گرانٹ یہ ساتھ مل سکتا ہے تو آپ کچھ لوگ سمیں جا کے کہاں رہیں گے تو آپ کو یہ بتانی ہے کہ میں ہوتل بک ہے میرا میں ہوتل رہوں گا اور میں یہ سیمینار اٹینٹ کروں گا اور میں یہ یہ فلان علاقے جو ہیں اپنے اسٹیٹس ہیں میں یہ وزٹ کروں گا بیچ پہ میں جاؤں گا اور مطلب آپ انہیں یہ کرنا ہے اگر آپ اسٹیڈی کرنے دے ہیں تو آپ کو یہ کہنا ہے کہ میں نے یہ ہوتل بک کر لی ہے یہ میرا اپارٹمنٹ ہے یہ ایک مانیشن ہے آپ اس کو مطلب آپ دکھا سکتے ہیں پانچ میں نمبر پر جو آتا سوال آتا ہے آپ کو کر سکتا ہے وہ آپ کا ہے یہ آپ کا بہت امپورٹن سوال ہے آپ کو گھرہ ٹریولر ہیں تو آپ کو یہ سوال کر سکتا ہے کہ what is the main reason at this time to travel to the US so you can say this is my first opportunity to travel because I am fond I am a vlogger and all around many more آپ کو یہ بتا سکتے ہیں اور اس کو کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ میں vlogger ہوں اور مجھے سیمینا ریٹین لازمی کرنا ہے اور اس میں میں اس میچ کا یہاں کی کا یہاں ریسلر کا شوکی نو تو مجھے اس میں جانا ہے وہ یہ ایونٹ دیکھنے کے لیے مجھے ہر حال میں وہاں پہنچنا ہے تو آپ کو یہ بتا سکتے ہیں how long will you be staying in USA آپ کتنی دیر تک USA میں رہیں گے تو آپ کو وہ جتنی مطلب عویزہ ہے آپ وہاں ان کو بتا سکتے ہیں کہ میں انہی سٹیٹ میں اتنی دن رہوں گا وہاں اتنی دن رہوں گا تو آپ کو یہ بھی لازم بتانا ہے میں یاد رہے کہ اٹھائی سو ڈالر مطلب آپ کے اکاؤنٹ میں ہونی چاہیے اگر آپ اس کو بتاتے ہیں کہ میں سکسٹی دن رہتا ہوں وہاں USA میں تو آپ کو پاس اٹھائی سو ڈالر پرڈے کے حساب سے ہونے چاہیے کہ میں پرڈے میں اٹھائی سو ڈالر ہونے چاہیے جو وہاں پر خرچ کرے اور اپنا گزارہ کر سکے اور اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکے اٹھائی سو ڈالر پرڈے حساب سے اگر آپ جتنی دن رہ سکتے ہیں احساب کر سکتے ہیں کہ ہمیں کتنی دن چاہیے تو ان کو اتنی حساب سے آپ کو بتانا ہے کہ میں اتنی دن رہوں گا اور آپ کے پاس اتنی سے بھی زیادہ اماؤنٹ آپ کے بینک میں ہونی چاہیے آپ کو یہ کا سوال ہی کر سکتا ہے what do you do for living اگر آپ کو ٹیچر ہیں یا انجنیر ہیں یا اپنا سیلف امپلائنڈ ہیں تو آپ کو یہ سکتے ہیں کہ اگر جاب کر رہے ہیں جاب ہولڈر ہیں تو آپ کو یہ سکتے ہیں آپ سے وہ منتلی مطلب پوچھے گا اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ سے ویئر لی کے پوچھے حساب سے پوچھے گا وہ یہ بات رکھ یاد رکھ نہیں ہے کہ اگر آپ کو جاب ہولڈر ہیں تو آپ کو اس کو منتلی حساب سے بچانی ہے اور آپ کو پوچھے گا بھی منتلی حساب سے کہ آپ منتل میں کتنا کھما سکتے ہیں تو اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ کو ویئر ذات کو کون برداشت کر رہا ہے اگر آپ ہیں تو آپ کے نام چاہیے اگر آپ والدین ہیں یا ان کے نام پر ہونا چاہیے آپ کو ادا سکتے ہیں کہ یہ خراجات کو برداشت کر رہے گا آپ کا ذات ہی اکان ہونا چاہیے تو یہ بڑھ جاتے ہیں آپ کہتا ہے اگر آپ یویسی ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھائی یاد رکھیں اگر آپ کا بزنس کے ویزا ہے بزنس کے لئے جاتے ہیں تو آپ کے پاس عام دن اچھی ہوگی آپ کے بینک اچھے پیسے ہوں گے یہ کہ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کے ویزا کے ریشو وہ بڑھ جاتے ہیں کیونکہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ شادی شدہ ہے اس کے پاس بچے بھی ہیں اور آپ سے یہ بچے سوال کر سکتا ہے کہ آپ کے پاس کتنے بچے ہیں پڑھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ کو ضرور یہ سوال پوچھے گا تو آپ کو بیگر ہیزیٹیشن کے لازمی درکار ہوتے ہیں تو یہ بھی آخر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایو ایسے ایسے اپلا کرنے کے لئے بہت سمپل طریقہ ہے آپ گھر بیٹھے ایسے اپلا کر سکتے ہیں تقریبا میں کہتا ہوں اس کی مطلب اگر آپ کراچی سندھ سے تعلق رکھتے ہیں یا جا سکتے ہیں ہم اپلا کر سکتے ہیں وہ آنلائن فارم ہے آپ کو پھل کرنا ہوگا اور آئیٹ بینک میں اس کی فیصے آپ کو پے کرنی ہوگی اور یہ یا بات یاد رہے میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے یو ایس اے کے ویزا کے لیے اپلیکشن دی ہوئی ہے تو آپ کو سچ سچ بتانا ہے جو آپ نے اپلیکشن میں انفرمیشن دی ہوئی ہے اور وہی انفرمیشن آپ نے انٹری کے دوران دینی ہوگی اور یہ بات یاد رہے اگر آپ کسی ایجونٹ کے ٹھو انفرمیشن مطلب پروسس اپنا کرواتے ہیں تو انجنٹ آپ کی اپلیکیشن میں کچھ اور انفرمیشن ڈال رہا ہوتا ہے جب آپ کی ویڈیو ویزا کی اپنا انٹرویو کی باری آتی ہے تو آپ نے انٹرویو دینا ہوتا ہے مطلب آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ویزا اپلیکیشن فارم میں آن لائن میں کیا انفرمیشن پوٹ کی ہوئی تھی تو آپ کی انفرمیشن اور ہوتی ہے اور آپ اور دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کی ویزا ریجکشٹ ہو جاتی ہے اور اس لئے میں آپ کو ریگمنٹ کروں تا ہوں اپنا آپ پروسس کریں آپ کا بھائی آپ کے ساتھ حاضر ہے اگر آپ کو کسی ٹیمپلیٹ کی یا کسی بھی فارمیٹ کی یا کسی بھی ایسی چیز یا کسی بھی مطلب جو یو ایس ویزا کے ریکارڈنگ آپ کی ڈاکیومنٹس ہیں اس میں ایک آپ کی کمی ہوتی ہے میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا اس میں میرے دست سال کے ایکسپیرنس ہے اور فری آپ کوس آپ کی ہیلپ کروں گا اس میں آپ کا بھائی حاضر ہے اور میں یہ آپ کو ریکمنٹ کروں گا چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویلے کو لازمی لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو آپ یو ایس سے کیا ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں میری اور ویڈیو آپ کو مل سکتی ہے تو تھانکس پار ویڈیو آپ کے لئے تو یہاں تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ ہے نکبا